بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریس مارک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے رمیز شکر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور شہر کی ایک شاندار ہاؤزنگ سوسائیٹی النور آرچڈ کے حوالے سے تفصیلی طور پر ایک ریویو پیش کریں گے تمام حقائق آپ کی حدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اگر النور آرچڈ میں کسی بھی حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اس میں انویسمنٹ کے حوالے سے یا معلومات کے حوالے سے تو آپ جو ہے وہ بہترین فیصلہ لے سکیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیگا تاکہ ہم جو آپ کے لیے کاوش کرتے ہیں کہ ہم مختلف ریو سٹیٹ کے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں ہماری یہ کاوش جاری رہ سکے ہماری خوصلہ افضائی ہو تاکہ ہم اسی طرح کی بہترین معلومات آپ تک پہنچاتے رہے ناظرین جب بھی ہم کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک اہم چیز جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ ہے اس گروپ کا ڈیویلپر کون ہے اس کو کون سا گروپ ڈیویلپ کر رہے ہیں تو النور آرچڈ جو ہے یہ الجلیل ڈیویلپرز کا ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے الجلیل ڈیویلپرز النور آرچڈ کو بہترین انداز سے ڈیویلپ کر رہے ہیں النور آرچڈ کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک لاہور میں جتنے بھی پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے متعارف کروائے ان تمام پروجیکٹس کو وقت سے پہلے ڈیلیور کیا اس میں بہترین رہائشی سہولیات فراہم کی اور لوگوں کے ساتھ یہ گئے تمام وعدوں کو وفا کیا ناظرین آج کے اس مہنگائی کے دور میں آج کے اس مشکل وقت میں اپنی رہائش یا اپنا گھر جو ہے وہ ہر کسی کا حاب ہے لیکن چونکہ حالات اتنے جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے کرونا وائرس کے باعث لوگوں کو معاشی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے تو اس صورتحال میں اپنے گھر کا حاب پورا کرنا شاید ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن الجلیل ڈیویلپرز کی جانب سے جتنے بھی شاندار منصوبیں متعارف کروائے گئے ان میں نہ صرف بہترین رہائشی سہولیات فراہم کی گئی بلکہ متوسط آمدنی والے طبقے کو بھی خصوصاً مد نظر رکھ کے تو آسان جو پیمنٹ کا شیڈول ہے وہ متعارف کروائے گیا النور آرچڈ میں جو ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی اس کی بنیادی طور پر یہی وجہ تھی کہ تمام طبقات کو ذہن میں رکھ کے اس کا پیمنٹ پلان متعارف کروائے گیا تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کا حاب پورا کر سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ الجلیل ڈیویلپرز کا یہ جو شاندار وی ان ہے یہی ان کی کامیابی کے ایک اہم وجہ ہے نظرین النور آرچڈ جو ہے وہ الجلیل ڈیویلپرز کا ایک شاندار پراجیکٹ ہے جس میں نہ صرف لوگوں کی دلچسپی دید نہیں ہے بلکہ اس پراجیکٹ کی ڈیلیوری بھی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے النور آرچڈ کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو النور آرچڈ جو ہے وہ لاہور کی ایک شاندار لوکیشن پر واقع ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ لاہور موٹر وی کے بلکل ساتھ جو ہے فیض پور انٹرچینج سے صرف تین کلومیٹر کی مسافت پر جو النور آرچڈ اس وقت ایک شاندار ہاؤزنگ سوسائٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے اگر آپ اس سے لاہور کے کسی بھی کونے تک آپ رسائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ ویدن نو ٹائم جو ہے وہ تمام جگوں کو ایکسس کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے وہ کنال روڈ کی طرف جانا چاہیں لاہور میں تو آپ براستہ ٹھوکر نیاز بیگس کو آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اندرون لاہور کی طرف جانا چاہیں تو آپ براستہ گلشن راوی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ شادرہ والی سائٹ پہ جانا چاہیں تو دیفنیٹلی اس کے لیے بھی آپ براستہ موٹر میں جو ہے وہ آسان ترین دسائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مضافاتی علاقے ہیں جن میں شرق پور واقع ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں کالا شاکاکو وغیرہ ان تک بھی آپ کے پاس آسان ترین دسائی کا موقع ہے تو النور آرچڈ کی جو شاندار لوکیشن ہے یہ اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہے اور اس کی کامیابی کی زمانت ہے کیونکہ اس وقت جو لاہور شہر میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز درپیش ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو بے ہنگم ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں لوگوں کے لیے وبالے جان بنا ہوئے اور دوسرا جب بھی جو فضائی علودگی کے حوالے سے چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے تو اب زیادہ تر لوگوں کے یہ پریورٹی ہے کہ وہ لاہور شہر سے لاہور کے مضافات میں کہیں پہ شفٹ ہو جائیں تاکہ یہ جو فضائی علودگی کا مسئلہ ہے یہ ان کو درپیش نہ ہو جو کہ ایک سید کے حوالے سے سے تیامہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے تو اس ساری صورتحال میں زیادہ تر لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کے بجائے اس کے اندرون لاہور میں یا لاہور کے جو مرکز ہے اس میں کہیں پہ بھی اپنا گھر بنانے کی بجائے کہیں بھی ایک مضافاتی علاقے میں جو ہے وہ اپنا گھر بنائے تاکہ ایک تو وہ ان کو آسان ترین ایکسیبیلٹی ہو وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں تمام لاہور کے جو اہم مقامات ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صحت کا بھی حیال رکھ سکیں اور ایک پورا مند زندگی گزار سکیں تو اس لحاظ سے اگر النور آرچڈ کی لوکیشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بہترین اور پرائم کلاس کی لوکیشن ہے ایک اور چیز جو بہت زیادہ مدنظر رکھی جاتی ہے کسی بھی پراجیکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہوئے وہ ہوتی ہے کہ جس پراجیکٹ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے یقینی طور پر جب بھی آپ کسی ہاؤزنگ پراجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ پراجیکٹ جو ہے بقاعدہ اپروڈ ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ النور آرچڈ جو ہے وہ الحمدللہ ال ڈی اے سے بقاعدہ طور پر ایک اپروڈ پراجیکٹ ہے اور ال ڈی اے کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد النور آرچڈ نے اپنا انویسی حاصل کیا جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں جتنے بھی ضروری تقاضیں ہیں اگر آپ ان کو مدنظر رکھیں ایک چیک لسٹ بنائیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یقینی طور پر جو ہے وہ النور آرچڈ نے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور النور آرچڈ جو ہے ایک بہترین پراجیکٹ بننے کے لیے جتنی ضروری اقدامات تھی ان کو مکمل کیا گیا تو آپ کو دوبارہ سے بتائیں کہ النور آرچڈ جو ہے الحمدللہ لاہور ڈیولپمنٹ آثارٹی سے بقاعدہ طور پر اپروڈ پراجیکٹ ہے آپ کسی فیک کسی الیگل پراجیکٹ میں اپنی سرمایہ کاری نہیں کر رہے بلکہ آپ کو اس بات کی تسلیح ہونی چاہیے اتمنان ہونا چاہیے کہ النور آرچڈ جو ہے وہ ایک اپروڈ پراجیکٹ ہے ناظرین اگر النور آرچڈ کے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکس تک کے سفر پر ایک سرسری سی نگاہ دھڑائی جائے تو اس حوالے سے کچھ جو چیدہ چیدہ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں النور آرچڈ دوہزار اٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس میں انیشلی ابتدائی طور پر اے اور بی بلک جو ہے وہ لانچ کیے گئے تھے اے اور بی بلک کے حوالے سے لوگوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو دو سال میں یہ دونوں بلکس ڈلیور کیے جائیں گے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صرف گیارہ ماہ کے کلیل عرصے میں الجلیل ڈیولپرز کی شاندار اور پیشاور ٹیم نے اپنے وی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف گیارہ ماہ کے کلیل عرصے میں وہ لوگوں کو پوزیشن الارٹ کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمیں اس طرح کی کسی ہاؤزنگ پراجیکٹ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ قبل از وقت ڈلیوری اور وہ بھی اتنے کم ٹائم میں یقیناً یہ الجلیل ڈیولپرز کا ہی شاندار کارنامہ ہو سکتی ہے شاید کوئی دوسرا جو ڈیولپر ہے وہ اس چیز کو انشور نہیں کر سکتا اس کے بعد جو سی اور ڈی بلوک لانچ کیا گیا تھا سی اور ڈی بلوک میں جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الحمدللہ سی اور ڈی بلوک کی بیلٹنگ مکمل ہو چکی ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چار چھے ماہ میں جو سی اور ڈی بلوک ہے اس کا پوزیشن بھی الارٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد دوہزار بیس یعنی ستمبر دوہزار بیس میں ویسٹ میرینا کے نام سے ایک بہت بڑے رکبے پر محیط ایک بلوک لانچ کیا گیا تھا ویسٹ میرینا میں لوگوں نے اتنی دلچسپی لی کہ ویدن نو ٹائم یعنی بہت کم عرصے میں جو ہے وہ ویسٹ میرینا پورے کا پورا بلوک کو جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ بوکنگ کا رسپانس ملا اور الجلیل ڈیویلپرز کا ہی یہ وی این اے اور الجلیل ڈیویلپرز کی آثنٹسٹی اور کریڈیبلٹی کی وجہ سے لوگ الجلیل ڈیویلپرز کے تمام پراجیکٹ پر اسی طرح اعتماد کرتے ہیں تو ویسٹ میرینا بلوک جو ہے وہ اس میں بیلٹنگ جو ہے وہ آنے والے چند ماہ میں کر دی جائے گی لوگوں کو ان کے پلات نمبرز لگا دی جائیں گے اور اس حوالے سے جو ضروری معاملات ہیں ان کو الجلیل ڈیویلپرز کی ٹیم اور النور آرچرڈ کی ٹیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے اور بہت جلدی لوگوں کو ان کے پلات نمبرز جو ہے وہ الارٹ کر دی جائیں گے اب ان تمام بلوکز کے بعد اس وقت جو لوگ النور آرچرڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ بلوک لانچ کیا جا رہا ہے وہ بلوک ہے ویسٹ میرینا ایگزیکٹیو بلوک ویسٹ میرینا کی شاندار کامیابی کے بعد الجلیل ڈیویلپرز اور النور آرچرڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا چونکہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ تھے اور پلاتس لینا چاہ رہے تھے لیکن اس کی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ ویسٹ میرینا میں دادائی طور پر اپنی بکنگ مکمل نہیں کی اور نہیں کر سکے لیکن اس کے بعد جو ہے لوگوں کے یہ بہترین رسپانس کی وجہ سے النور آرچرڈ نے ویسٹ میرینا ایگزیکٹیو بلاغ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے اس وقت ویسٹ میرینا ایگزیکٹیو بلاغ میں جو ہے پری لانچنگ ریٹ پر بکنگ جاری ہے اس کے حوالے سے پیمنٹ پلان میں ہم اس کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نظرین جو النور آرچرڈ میں ویسٹ میرینا ایگزیکٹیو بلاغ ہے اس میں جو پلات کے سائزز ہیں وہ پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال اور چار کنال کے رہائشی پلات جو ہے وہ آپ کو افر کی جا رہے ہیں اور اگر ان کے پری لانچنگ ریٹ پر نظر دڑائی جائے تو پری لانچنگ ریٹ میں جو النور آرچرڈ کا پانچ مرلا پلات ہے اس کی کل قیمت انتیس لاک پچاس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے اور یہ پری لانچ ریٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اس کے لانچنگ ریٹس ہوں گے جو آنے والے وقت میں جو ہے جس پہ آپ بوکنگ کروا سکیں گے تو آپ اگر ان میں ڈیفرنس دیکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس چیز کا واضح جو ہے وہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جی پری لانچنگ ریٹس پر بوکنگ کروانا زیادہ بہتر ہے یا کہ آپ لانچنگ ریٹ کی طرف جائیں گے تو جیسے میں نے بتایا کہ پانچ مرلا پلات جو ہے والنور آرچرڈ کے ویسٹ مرینہ ایگزیکٹیب لاک میں جو ہے وہ انتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہے اور یہ آپ کو پانچ سال کی آسان اکساد کے پلان کے مطابق آفر کیا جا رہا ہے یعنی اس کی آپ نے جو پچاس منتلی انسٹالمنٹ جو ہے پی کرنی ہے اس کو پانچ سال کے عرصے میں جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنے اپنے پیمنٹ پلان کو تو پانچ مرلا پری لانچنگ ریٹ میں انتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہے جبکہ یہی پلات جو ہے وہ لانچنگ ریٹ میں آپ کو تیتیس لاکھ روپے کا ملے گا اسی طرح جو دس مرلا پلات ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اس وقت پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے پری لانچنگ ریٹ پر لیکن اگر آپ اس کو لانچنگ ریٹ پر لیں گے تو پچپن لاکھ روپے کا آپ کو ملے گا یعنی یہ پانچ لاکھ روپے کا اس میں ڈیفرنس ہے اسی طرح جو باقی پلات ہیں ایک کنال دو کنال اور چار کنال کے یہ تمام جو پلات ہیں یہ آپ کو جو پری لانچنگ ریٹ میں اس میں آپ کو بہترین فائدہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ لانچنگ ریٹ کی طرف جائیں گے تو اس کی پرائسز بہت زیادہ ہائے ہوں گی پرائسز کے حوالے سے ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کریں گے پلات سائزز کے حوالے سے پرائسز کے حوالے سے اور پیمنٹ پلان کے حوالے سے ابھی آپ کو یہ ایک اوورویو دینا مقصد ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیپٹ جو ہے ریویو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آنے والی ویڈیوز میں آپ تک جو ہے یہ تمام تفصیلات بھی ساتھ ساتھ پنچاتے رہیں ناظرین جو ابھی ڈیولپمنٹ کا میار ہے یا ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے اگر اس کو مدنظر رکھا جائے تو الجلیل ڈیولپرز نے اے اور بی بلاغ کو جو ہے الحمدللہ فلی ڈیولپ کر دیا ہے سی اور ڈی بلاغ میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا تقریباً ساٹھ فیصد جو ہے وہ مکمل ہو چکے عمل اور جو ویسٹ میرینہ ہے اس میں بھی ابھی جو ہے ڈیولپمنٹ جاری ہے ویسٹ میرینہ بلاغ میں جو ایک چونسٹ کنال پر ایک خوبصورت جیل بھی بنائی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کی پلوٹس کی کٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور بھی اس کا بلیک ٹاپ ہونا یعنی اس کا ایسفالٹ ہونا باقی ہے تو جو ویسٹ میرینہ ایگزیکٹیو بلاغ ہے یہ پانچ سال کے ایک بہت زبردست پیمنٹ پلائن پر آپ کو آفر کیا جا رہا ہے آپ اگر النور آرچڈ کے حوالے سے مزید کسی بھی قسم کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو النور آرچڈ کے حوالے سے تمام تفصیلات جانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں آج تک کے ویڈیو کے لئے اتنا ہی رمیس شوقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ